اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کنویکشن کے بارے میں کہ جس کا میں نے یہ آپ کے سامنے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو لکھا ہوئے کہ ڈیفائن کنویکشن شو اٹ و ایکسپیرمنٹ ڈیفائن کنویکشن میں یہ سٹوڈنٹس آپ نے صرف اس ڈیفینیشن کو یاد کرنا ہے یہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوئے ٹرانسفر آف ہیٹ بائی دا ایکچول مومنٹ اف مالیکیولز فرام ہارٹ پلیس تو کول پلیس اس ناؤن ایز کنویکشن کہ یہ خود بہت جو ہے نا جو مالیکیولز ایک جگہ سے ہیٹ پکڑتے ہیں وہ مالیکیول خود جا کے دوسری جگہ پر ہیٹ کو پنچا کر آتے ہیں اگر کلاس کی اگزیمپل دی جائے تو اگر ایک بچے کو ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹا یہ بکس ہیں کچھ یہ پکڑو اور وہ جو لاسٹ بچہ ہے اس کو پکڑاؤ تو اٹ مینز جس بچے نے وہ بکس پکڑی ہیں پہلے وہ ایک مالیکیول تھا میں نے جو بکس اس کو پکڑائیں وہ ہیٹ ہے اور جب ایک بچہ چلتے ہوئے کلاس کے اینڈ تک جا کر بکس اینڈ والے بچے کو پکڑاتا ہے تو اٹ مینز ایک مالیکیول نے ہیٹ کو یہاں سے اٹھایا اور وہ لاسٹ پہ روم کے پہنچ کر وہاں پہ دوسرے مالیکیول کو ہیٹ پروائیڈ کر دی تو یہ تو تھی اس کی ڈیفینیشن اب اس کے لیے تھا کہ شو اٹ ویڈ ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ اندہائی مزیدار ہے اس کے اندر ایک ہوتا ہے کیمیکل کیمسٹری کے اندر پوٹاشیم پرمیگانیٹ اس کو کیمسٹری میں لکھتے ہیں کی ایم ایم ایفور اور اگر اس طریقے سے لکھا جائے یہ میں نے آپ کے سامنے وائٹ کلر سے یہ لکھا ہے اس کو اور اس کو لکھنے کی وجہ ہے کہ لیبارٹری کے اندر یہ کیمیکل اگر موجود ہو تو اس کیمیکل کی یہ کوارٹی ہوتی ہے کہ یہ کیمیکل وائٹ کلر کا پاورڈر فارم کے اندر ہوتا ہے بلکل اس طریقے سے یہ وائٹ کلر کا پاورڈر ہے یہ ہے آپ کے پاس پوٹاشیم پرمیگانیٹ آپ کے سامنے ایک بیکر جو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ وائٹر جو ہے نا آل موسٹ ٹو تھرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کو دین اسے کیے جائیں تو ان میں سے دو اسے پانی بھار لیں پانی بھرنے کے بعد یہ آپ پوٹاشیم پرمیگانیٹ جو ہے اس کے تھوڑا سا جیسے چھٹکی ہوتی ہے وہ پکڑ کر آپ اس پانی کے اندر جو ہی گرائیں گے تو یہ پوٹاشیم پرمیگانیٹ یہاں پر آ کر یہ نیچے بیٹھ جائیں گا بلکہ پانی کے اندر جو یہ گرتا ہے نا تو اس کا تھوڑا بہت کلر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا کلر جو نظر آتا ہے وہ جو ہے نا تقریبا تقریبا پرپل کلر ہوتا ہے اس کا اس وقت اگر پرپل کلر میرے پاس اویلیبل تقریبا یہ جو ہے نا اس طرح کی یہ جو ہے نا پرپل کلر یعنی یہ وائٹ کلر کا پورڈر جب پانی میں مکس کیا جاتا ہے اور اگر اس کو علاہ کر سپون کے ساتھ مکس کیا جائے تو پورے سلوشن کا کلر یہ جو ہے نا اس کا مطلب جو ہے نا پورے سلوشن کا پرمل پرپل کلر یا جس کو جامنی کلر کہتے ہیں کچھ اس طرح کا ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ڈیزالو نہیں کرنا ہم جسٹ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کچھ کرسٹلز یہ پانی کے اندر پھینک کے تو ہم اس کے نیچے برنر آن کرتے ہیں بنسن برنر ہوتا ہے لائب کی اندر جو گیس کے ساتھ چلتا ہے جو ہی اس کو لٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ شو لے میں شو لے جو ہیں ذرا اس کے ریڈ کلر سے شو کرتا ہوں کیونکہ اس کا کلر جو ہے نا یہ ریڈ کلر کے شو لے جو ہے نا یہ نکلنا شروع ہوئے بیسیکلی اس سچویشن میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بیکر جو ہے اس کے نیچے چولا یا برنر سجلائیں گے تو جس جگہ پہ یہ ہیٹ پہنچے گی اس کے اوپر کے حصے کا پانی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بیکر کے اندر پانی جس کو کہ ہیٹ ملتی ہے وہ پانی جو ہیٹ رسیو کرتا ہے تو ہیٹ ملنے سے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اور اگر کوئی چیز ایکسپینڈ ہوتی ہے تو اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے اور پانی کے اندر جس ایریا کے مالی کیوس کی ڈینسٹی کم ہو جائے وہ اپ ورڈ موو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ڈینسٹوڈینٹس پانی تو نظر آتا نہیں موو کرتا کیونکہ وہ کلر لیس ہیں لیکن پانی کے ساتھ ساتھ یہ جو لہریں سے نکلتی ہیں یہ پٹاشیم پرمیگنیٹ کیا سے اوپر اس کو ہم سٹریکس کہتے ہیں اس کے لئے ورڈ استعمال کیا گیا ہے سٹریکس تو یہ سٹریکس اوپر کی طرف جاننا شروع ہو جاتی ہیں اب ظاہری بات ہے پانی کا لیول تو وائٹ کلر تک ہے تو اس کے بعد یہ سٹریکس جو ہے نا یہ یہ لیفٹ سیٹ پر موو کرنا شروع ہو جائے گی اس دوران میں ڈینسٹوڈینٹس ہوتا یہ ہے کہ آپ جب پانی کو ہیٹ اپ کر رہے ہیں تو جس ایریا کا پانی اپ ورڈ کو موو ہوتا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے کولڈ ایریا سے پانی موو کر کے اس جگہ کو فل اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اگر پانی یہاں سے یہ آ کر فل کرے گا ادھر اس ایریا کو تو اس والے کی جگہ لینے کے لیے اوپر سے پانی ڈاؤنورڈ موو کرے گا اور اگر ہم اس کو کلوزلی ابزرف کریں تو ہمیں جو یہ پنگ کلر کی یا پرپل کلر کی یہ جو سٹریکس لیرنسی نظر آتی ہیں یہ اس طریقے سے سرکولیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہ پانی کی اس طریقے سے مالیکیولز کے چلنے کو ہم کرنٹ بھی کہتے ہیں اور یہ کنویکشن کرنٹ جو ہے ہمیں نظر آتی ہے تو یہ بیسیکلی ہمارا اس میں یہ جو ہے نا پریکٹیکل تھا اب ہم اس میں چلتی ہیں جی اپنے مین ٹاپک کی ریڈنگ کی طرف اس میں دیکھیں جی لکھاو ایکسپیریمنٹ میں take a beaker and fill two third of it with water پانی سے beaker کو بار لیں heat the beaker by keeping a burner below it نیچے چولا سا جلا دیں برنر سا drop two or three crystals of potassium permanganate in water وہ white color کا پورٹر جو KMN4 ہوتا ہے میں نے کہا وہ سوالہ اس میں ایک جگہ پہ ڈال دیں it will be seen that colored streaks of water formed by the crystals move upward above the flame جس جگہ پہ نیچے flame چال رہا ہے اس جگہ سے وہ جو pink color کی تو اس میں it will be seen that یہ دوبارہ سے it will be seen that color streaks of water formed by the crystals move upward above the flame جس جگہ پہ flame ہے نا dear students اس جگہ سے جو لہرے ہیں color یہ جو crystal color ہے اس کی لہرے upward کو move ہوتی نظر آتی ہیں and then move downward from the side اور دوسری side سے یہ downward کو بھی نظر آتی ہیں نظر آتی ہیں یہ downward ادھر سے downward آتی ہیں یہ ویلی these colored streaks show the path of current in the liquid یہ current کا مقدار مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کی چلنے کو کہتے ہیں یہ basically اس کو electricity یا بجلی نہ آپ consider کریں یہ صرف پانی کے چلنے کے molecules کے چلنے کو کہتے ہیں when the water یہاں سے when the water at the bottom of beaker gets hot it expands become lighter یعنی densities کی کام ہو جائے گی تو اس کا lighter کہیں گے وزن میں کام ہو جائے اور اس جگہ سے اوپر کی طرف پانی جاتا ہے while the cold water cold اور تھنڈا پانی ہوگا وہ denser ہی ہوگا but denser water moves downward to take its place تو اس طریقے سے یہ پانی کے اندر current چلتی ہے ایک جگہ سے بھی اگر heat ملے تو پورے پانی کے اندر movement ہو جائے گی اس کے بعد اس کی ایک چھوٹی سی اگزیمپل اور ایڈ کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور وہ اگزیمپل کچھ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے جو گھروں کے اندر ہم دیکھ ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر ہم سردیوں کے اندر جو ہے وہ چلاتے ہیں جب گیس والا heater چل رہا ہو تو وہ گیس والا heater چل جو اس کے چلنے کی وجہ سے جو کچھ سلسلہ ہوتا ہے اب میں وہ تھوڑا ساتھ ڈسکرائب کرنے لگ ہوں فرض کریں ڈیا سٹوڈنٹس کہ یہ میں نے روم بنائے جس میں یہ جو ہے جس کو میں اچ سے لکھنے لگ ہوں this is the gas heater installed in the room اب اگر ایک person جہا پر یہ پوائنٹ a لگا ہے یہ بہت دور بیٹھ ہو ہے heater کی ڈائریکٹ ہیٹ اس پرسن تک نہیں پہنچ رہی it means کہ ریڈییشن کا پراسس وہ فیل نہیں کرنا سردیوں کے اندر ہیٹر آن بھی کیا ہو تو یہ ایک پلیس کے اوپر جو بند ہے ایک دم سے گرمی فیل کرنا شروع نہیں کرتا تو جب ہیٹر تو جب یہ ہیٹر اپنا جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ادھر سے تو یہ سارا آگ بنا ہو گیا تو اس ہیٹر کی آگ یا گرمی کی وجہ سے یہ اوپر جو اس کے ایر مالک ہیوز ہیں یہ والے جو ہیٹ پکڑتے ہیں یا ان کو ہیٹ ملتی ہے تو یہ ایکسپینڈ ہوتے دنسٹی کام ہو جاتی ہے وزن ان کا کام ہو جاتا ہے لائٹ ہو جاتے ہیں اور لائٹ ایر جو ہے وہ اپورڈ موو کرنا شروع ہو جاتی ہے یہ گرم ایر ہے ہارٹ ایر جب یہ ایر چھت پر پہنچ تھی ہے اور اس میں یہ یاد کرنا ہے کہ جو ہی ایر اپورڈ کو موو کر رہی ہے تو اس کی پلیس فیل کرنے کے لیے یہ اس سائیڈ سے ایر ہیٹر کے پاس جانا شروع ہو جاتی ہے آپ یہ ہی سمجھیں کہ ایر مالیکیوز ہیٹر کی طرف آتے ہیں ہیٹ لیتے ہیں اور اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں اس طرح سے یہ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے لہذا ایر اس طرف سے موڑ کر اس دار ایر میں جانا شروع ہو جائے گی یہ اس طرح سے یہ ایر کرنٹ یہ چلتے چلتے یہ یہ اس طرح سے پہنچ پھر ادھر سے ادھر اور ادھر سے یہ ڈاؤن ورڈ اور شروع شروع پلیس ایج وہ تھوڑا سا ممولی سا فیل کرے گا لیکن جب یہ پراسس ذرا تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے فیل کیا ہے کہ کمرے کے ایک کارنر کے اوپر بھی اگر ہیٹر چل رہ ہو ہوتا ہیٹر پورے کا پورا روم جو ہوتا وہ اس کا ٹیمپریچر ہمیں سکون دینا شروع کر دیتا ہے تو بیسیکلی یہ بہت دور ہیٹر ہو باند کمرے میں اور اس کی وجہ سے کمرہ اگر سارا گرم ہو کے سارے بندے سردیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بیسیکلی دیو دیو پراسس آف کنویکشن اور جو پراسس کے تحت قریب ہوں گے تو ریز ان کے ہاتھ کھل ٹکراتی ہیں لیکن وہ آگے چل کے ہم تاب دیکھ کو ڈسکس کریں گے